اسلام علیکم ویلکم ٹوکو گوی ناس فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کانپور فیمز بریانی کی ریسپی کانپور کی بریانی کا ٹیسٹ اور اس کی اوریجنل ریسپی آپ کو ایک کانپوریا ہی اچھے سے بتا سکتا ہے میں خود کانپور سے ہوں اور یہاں کی بریانی کا ٹیسٹ اور اس کی پرفیکٹ ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بریانی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے ایک بار آپ ضرور ڈرائی کریں انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو دیر کس بات کی چلی بنانا شروع کرتے ہیں کانپور فیمز بریانی بنانے کے لیے میں نے ایک کلو گولڈن رائش چاوال لیا ہے اسے دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اگر اب باسمتی میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا ہے ایک کلو چکن لیا ہے اسے بہت اچھی طرح سے تین چار پانی میں دھو کے اس کا پانی شٹرین کر دیا ہے آپ یہ بریانی چکن مٹن بیف میں بھی بنا سکتے ہیں کچھ یہ کھڑے گرم مسالے لیے ہیں دو پیس دالچینی کے ہیں تین چھوٹی لائچی ہے ایک پھول جاویتری کا ہے تین سے چال لونگ ہے آٹ سے دس کالی میرچ ہے ان مسالوں کو دو ٹی سپون کے وڑا وارٹر میں پانچ منٹ کے لیے بھگو دائیں گے چار میڈیم سائز کی پیاز لیے ہیں اسے گولڈن فرائی کر لیے ہیں ایک چوتھائی سائز سے لیار کے لیے اٹھا لیں گے اور باقی بچی پیاز ایک کر دہی کے ساتھ پیس لیں گے یہ نورمر گھر کا جماعی ہوا دہی ہے اس کے ساتھ پیس لیں گے یہ کچھ کھڑے گرم مسالے لیے ہیں ایک بادیان کا پھول ہے آدھا ٹی سپون کالی میرچ ہے آدھا ٹی سپون سفی زیرا ہے دو بڑی الائچی ہے پانسے چھے چھوٹی الائچی ہے پانسے چھے لونگ ہے ایک پھول جاویتری کا ہے ایک چنے کے برابر جائفل ہے ان سبھی چیزوں کو گرائنڈین جار میں ڈال کر اس کا ایک پودر بنا لیں گے کڑھائی میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اگر چمس سے نہ پائیں گے تو پانچ بڑے چمس تیل ہیں اس میں جو مسالے بھگو کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے فلیم بالکل لو رکھیں گے لو فلیم پر ڈالیں گے تاکہ مسالے اچھ کے لیے اسے کچھ سیکنڈ کے لیے تیل میں فرائی کر لیں گے تاکہ جرم مسالوں کا فلیور تیل میں اچھے سے ڈیلیز ہو جائے یہ شٹوپ آپ ضرور کریں ایسا کرنے سے بریانی میں فلیور بہت اچھا آتا ہے جرم مسالے فرائی ہو گئے ہیں اب اس میں چکن ڈال گئیں گے ہائی فلیم پر چلاتے ہوئے چکن کو دو سے تین منٹ فرائی کر لیں گے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے تیل تھوڑا اس بریانی میں زیادہ جاتا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا تیل ایک چمچ کم بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا تیل پرفیکٹ ہے اب اسی میں ڈال دیں گے دو ٹی سپون نمک دو تیز پتے سے بیوز سے توڑ لیے ہیں نکس کر لیں گے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں گوشت اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں گوشت کا کلر بھی چینج ہو گئے ہیں اب اس میں ڈالیں گے چار ٹی بیل سپون ادھر کلیسون کا پیشت مکس کر لیں گے آٹھ سے دس ہری میرچ ہیں سے مہین چاپ کر لیں گے ایک ٹی سپون پیلی میرچ ڈال دیں گے اس میں لال میرچ بلکل نہیں ایٹ کریں گے کانپور کی بریانی میں پیلی میرچ پڑتی ہے نکس کر لیں گے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں گوشت فرائی ہوتا ہی ہے گوشت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے دہی و پیاس کا جو پیشت بنایا تھا وہ ایٹ کر دیں گے نکس کر لیں گے گرم مسالے جو پیسے تھے ہادھے گرم مسالے ڈال دیں گے اور آدھا بعد میں ڈال کریں گے نکس کر لیں گے جال میں جو مسالہ تھا وہ بھی لے لیں گے تھوڑا پانی ڈال کے اس میں آدھا کا پانی ڈال دیں گے میڈیم فلم پر کور کر کے اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے بیچ بیچ میں چلا لیں گے دس سے بارہ منٹ ہو گئے بریانی کا کورما پکتے ہوئے کورما بنکا تیار ہے بریانی کا بریانی کے لیے یہاں پر میں نے سارے تین لیٹر پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے دو تیز پتہ ڈالیں گے ایک بادیان کا پھول تین لونگ ادھا ٹی سپون سیاہ زیرہ یہ سپلاو زیرہ بھی کہتے ہیں دو چھوٹی لائچی ایک پیس ڈالچینی کا سار سے ہاتھ ہری میں چیسے بیچ سے چاپ کر لی ہے ایٹ کر دیں گے چھ چمچ نمک ہے ایک کلو میں چار چمچ نمک پڑتا ہے اور دو چمچ پانی کا ایکسٹر ڈالیں گے اس لیے چھ چمچ پورا نمک پڑے گے چلا لیں گے ہائی فیلم پر اس میں ایک بوائل آنے دیں گے کور میں کتیل اتال لیا ہے یہ بعد میں استعمال کریں گے پانی میں بوائل آ گیا ہے اس میں چاول ڈال دیں گے میکس کر لیں گے اسے کور کر کے ہائی فیلم پر ایٹی پرسنٹ کوک کر لیں گے سب ایک کنی رہ جائے تب اتال لیں گے چاول چیک کر لیں گے چاول گل گیا ہے سب ایک کنی رہ گئی ہے یہ دم پر آ جائے گا اب اسے تھوڑا سا پانی بوائل آٹھا لیں گے یہ بعد میں استعمال کریں گے فیلم آف کر دیں گے اس کا پانی ڈرین کر دیں گے چاول پسا دیئے ہیں اب اس کی لئے لگا لیں گے پہلے چاول ڈالیں گے پھر اس میں کورما ڈالیں گے تھوڑی سی فرائی کی ہوئی پیاز ڈال دیں گے گرم مسالہ جو بچا کے رکھا تھا وہ تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالیں گے ہر لیئر میں پھر چاول کی لیئر لگائیں گے اسی طرح سے چاول اور کورما کی لیئر لگائیں گے اب ڈالیں گے فرائی کی ہوئی پیاز باقی بچا گرم مسالہ بھی اوپر سے ڈال دیں گے پانی جو بچایا تھا وہ بیچ میں ڈال دیں گے تاکہ بریانی جلینا نیچے سے چاول لگائیں گے تھوڑا سا سائیڈ میں کر دیں گے اب اس میں ایک ٹی سپن کورا وارٹر میں دو پنچ اورنج پوٹ کلر گھول لیا ہے ویٹ کر دیں گے تیل جو کورما کی بچا کے رکھا تھا اوپر سے وہ بھی ڈال دیں گے کانپور کے ہوتل والے اوپر سے یہ تیل ڈالتے ہیں اس سے بہت اچھی بریانی بن کا تیار ہوتی ایک بار آپ اس طرح سے بریانی بنائیے گا انشاءاللہ آپ بار بار اسے بنانا چاہیے اسے تو بریانی کئی قسم کی بنتی ہے لیکن کانپور کی فیمز بریانی آپ سب کو بہت پسند آئے گی اب اسے اوپر سے ایک کپڑے سے کور کر دیں گے بھگونے کا ڈھککر لگا دیں گے اس کے کونے اس طرح سے ایسے پلٹ لیں گے بھاری چیز رکھ دیں گے دو سے تین منٹ میڈیم فیلم رکھیں گے پھر فیلم لو کر دیں گے لو فیلم پر دس سے پندرہ منٹ اسے دمپر لگا لیں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں بریانی دمپر لگے ہوئے اب اسے میکس کر لیں گے تو لیجے یو پی کانپور کی فیمز چکن بریانی بن کر تیار ہے آپ یقین مانیے یہ بریانی اتنی تیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک بار بنا لینا تیسے بار بار بنانا چاہیں گے ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہ ہے سبسکرائب کریں دعاو میں یاد رکھیگا ملتی ہوں فیرے کونائی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ